طرف روہنگیا میں حیوانیت کا شکار لوگ انسانیت کو مدد کے لیے پوکار رہے ہیں اور انسانیت کا درد محسوس کرنے والے لوگ سرکوں پر اتر آئے ہیں وہی دوسری اور پوری دنیا کے دیشوں کی سرکاریں معصوموں پر ہو رہے ہیں ظلم کا تماشا دیکھ رہی ہیں ترکی کے علاوہ پورے بشم میں کوئی بھی ایسا دیش نہیں جس نے سیدھے طور پر روہنگیا لوگوں کی مدد کی ہو بنگلہ دیش انڈونیشیا اور انانٹ جیسے دیشوں نے اس ظلم کا ویروت کیا ہے جبکہ پاکستان نے اس گھٹنا کی نندب کر پیچھا چھڑا لیا ہے بھارتی مسلمانوں نے سعودی عرب کو اپیل کی ہے کہ وہ روہنگیا لوگوں کی مدد کے لیے آگے ہیں دوسری اور دنیا کے سب سے بڑے لوگ سنتر بھارت کا ربیہ بھی کچھ چوکا دینے والا ہے بھارت سرکار چالیس ہزار روہنگیا لوگوں کو باہر کا راستہ دکھانے کی تیاری میں ہے معاملہ دیش کی سب سے بڑی عدالت میں ہے سرکار کا کہنا ہے کہ یہ لوگ دیش کی سرکشہ کے لیے خطرہ ہیں اور یہ لوگ آتنکوادی ہیں جس کے مدد نظر انہیں کسی بھی صورت میں یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا جبکہ ویروتی پکش اور مسلم سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار مسلم ویروتی ہے اور اپنا ہندو کارڈ کھیل رہی ہے انہوں نے کہا کہ جب بھارت کے دروازے سب ہی دھرموں کے شنارکیوں کے لیے کھلے ہیں تو روہنگیہ مسلمانوں کو سہارا کیوں نہیں دیا جا سکتا سیدھے شبدوں میں کہیں تو انسانیت کو درکنار کر ان کی مدد کرنے کی بجائے راجنیتی چمکائی جا رہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ بھارت میں آج بھی ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ طبطی شنارکی سائی طور پر رہ رہے ہیں تدکالیر پردھان منتری پندر جوہلال نہروں نے طبطیوں کو بھارت میں رہنے کی اجازت دی تھی بنگلہ دیش لیبریشن جنگ کے دوران جب پاکستانی فوج بنگالیوں کا قتل کر رہی تھی تو بھارت میں ان کے لیے اپنے دوازے کھول دیئے اور دس ملین شنارکیوں کو پچھنی بنگال اسام میگالی اور ترپورا میں کیمپ پناہ کر پناہ دی گئی یہ لوگ آج بھی بھارت میں رہ رہے ہیں اس کے بعد چارٹ سو کے قریب پاکستانی ہندو پریواروں کو بھارت میں بسایا گیا مگر جب روہنگیا کو پناہ دینے کی باری آئی تو راج نیتی کیوں لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اب یو این او کی نید کھلی ہے رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میامار کی آرمی آتنکواد کی آرمی روہنگیا مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کر رہی ہے وہی یو این او کے آروہ کو میامار نے سرے سے خارج کر دیا ہے روہنگیا ایک ایسا سمودائے ہے جو میامار میں رہتے بھی اپنے ملک کی تلاش میں لگا ہوا ہے سینہ چن چن کر دس دس سال کے لڑکوں کو گولی مار رہی ہے سینہ ہیلیکاپٹر سے بھی روہنگیا مسلمانوں پہ گولیاں برسا رہی ہے رپورٹ کے مطابق محلاؤں سے گینگ ریپ اور معصوموں کی ہتیا کی بات کی گئی ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلے سال اکتوبر میں سیما چیک پوسٹ پر کئی حملے ہوئے جس کے بعد سے فوج نے آتنک کے خلاف ابھیان چلایا جس کی آر نے آج عام مسلمانوں کا ہی صفایہ کیا جا رہا ہے ہاتھیوں قتل گاہے سجاتے رہو ہاتھیوں قتل گاہے سجاتے رہو سینے حاضر گولی چلاتے رہو سینے حاضر گولی چلاتے رہو ہم عقیدے پہ تنمن لٹانے پہ ہیں ہم کو معلوم رہے غم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم رہے غم نشانے پہ ہیں ہم کو چلنا ہے ہر غال پرآن پر دشمنوں کا چلن جنگلی جانور ہر حد آدمیت بلانے پہ ہیں ہم کو معلوم رہے غم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے غم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی قتل کیے جا رہے ہیں روہنگیا لوگوں کی مدد نہ ہونے کے لیے ذمہ دار ہے ان لوگوں کو محض روہنگیا نہ کہہ کر ان کے ساتھ مسلم شب جوڑ دیا گیا جس کے وجہ سے کوئی بھی غیر مسلم دیش اس قتل آنگ کے خلاف بولنے کو تیار نہیں کسی بھی بولت نے ان کو انسان کے روپ میں نہیں دیکھا بلکہ مسلمان سمجھ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا برما مسلمانوں کو گازے مولی کی طرح کٹ رہا ہے اور انٹرنیشنل ستر کی مانجی سنسانوں کے ساتھ ساتھ ہر ملک تماسہ دیکھ رہا ہے جانوروں کو بچانے کے لیے سنگٹھن بنا کر ان کو بچانے والے لوگ بھی روہنگیا کو بچانے کے لیے آگے نہیں آ رہی دوسری اور برما کی حمد اتنی کہ اس نے روہنگیا کو بھیجی جانے والی بھی دیشی ساہتہ بھی روک دی ہے یہی نہیں کسی بھی مسلمان کو ویزا نہ دینے کی گھوچ نہ کر دی ہے مشہور میڈیا گروپ کو بھی بیزا نہیں دیا جا رہا برما اپنی ساری سیمائیں بند کر روہنگیا کے لوگوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہا ہے دنیا بھر میں مانوی عدکاروں کی بات اٹھانے والی آنگ سانگ سوچی کا رویہ بھی چوکا دینے والا ہے شانتی نویل پرسکار ویجیتا آنگ سانگ سوچی روہنگیا پر ہو رہے اتیچاروں کو صحیح حیراتے ہوئے اسے ایک قانونی پرکریا بتا رہی ہے نیامار میں پتیس سال بعد دوہزار سولہ میں آئیوجت ہوئے چناب میں سوچی کی پارٹی نیشنل لیگ فارڈ ڈیموکریسی کو بھاری زید ملی تھی اور اس سمیں وہ سب سے پرباب شالین لیتا ہے نویل ویجیتاوں نے نویل کمیٹی سے اسے یہ پرسکار باپس لینے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ اشانتی فیلا کر سوچی نے نویل پرسکار کا نرادر کیا ہے نویل ویجیتا ملالا نے ایک خط لکھ کر کہا کہ اگر آپ اب نہیں بولیں گی تو پھر کب بولیں گی بدھ کے دیش میں ید کر رہے بہت بخشو جو بھارت میں شانتی کا سندیش دیتے ہیں اور بہت بھی جات دھارہ کو شانتی کا سندیش بتاتے ہیں وہی لوگ دیش بدلتے ہی کسائی کی بھومکہ میں اترے ہوئے نظر آتے ہیں درمگرو ایوام شانتی دودھ دلائی لاما بھی برما میں ہو رہی ہتیاؤں پر چپ ہے اور ان کا یہ رویہ اپنے آپ میں ایک رہستے سے کم نہیں برما میں بودی آتنک بات چرم سیما پر ہے مگر سوچی اور دلائی